یہ اس میں ایک فیچر ہے جسے کہتے ہیں جیم پروٹیکشن یا کیچ پروٹیکشن اگر کوئی بھی چیز کے اندر ہے میں اس کو آٹو آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ واپس آ جاتے ہیں یہ بند نہیں ہوتا اچھا بیٹری چینج کرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ میں یہ والی تو اس کو اپریٹ کر پا رہا ہوں ڈرائیور سائیڈ کو آٹو اس کا آٹو بھی کام کر رہا ہے اور جو باقی ونڈوز ہیں میں اس کا کوئی بھی یہاں سے کر پا رہا ہے اس کا سنگل بھی کام کر رہا ہے ٹچ یہ سنگل کام کر رہا ہے اور اس کا ڈبل بھی کر رہا ہے یہ دیکھیں ڈبل نیچے کوئی کر رہا ہے اور سنگل بھی کر رہا R verändert اور دوسری چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے یہ کہ جو یہ جے کیسے سائیڈ ہو رہا ہے اس کا اب ٹو و tiếc later وہ کام نہیں کر رہا صرف سنگل کام کر رہا ہے اس میں دو ٹچ ہوتے ہیں یہ ون ہے اور یہ ٹو ہے ٹو جو ہوتا ہے وہ آٹو کے لیے ہوتا ہے جب ہم ٹو پہ اس طرح کر کے چھوڑتے ہیں تو یہ آٹو کلوز اور آٹو اوپن ہوتی ہے پوری وینڈوز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ون ٹچ پوزیشن میں کلوز کرنا ہے اور اس کو ہورڈ کر کے لکھنا ہے اور تھوڑی دیوے بعد چھوڑنا ہے اور پھر اس کو ون ٹچ میں کلوز کرنا ہے چھے سیکنڈ لکھا ہوا ہے تو سکھ سیکنڈ تک آپ نے اس کو ہورڈ کرنا ہے پھر چھوڑنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ون ٹچ میں ڈاؤن لے کے آنا ہے تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اور کمپلیٹلی کلوز کرنا ہے اور ون سیکنڈ تک اس کو کلوز کرنا ہے پھر اس کو چھوڑنا ہے اور پھر ون ٹچ میں آپ نے اس کو اوپننگ میں تقریباً چار سیکنڈ تک اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے ون ٹچ میں اس کو اوپر لے کے جانا ہے اور یہاں پہ ایک سیکنڈ تک خوڑ کر کے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے آپ کا یہ سارا فنکشن ری سیٹ ہو جاتا ہے آٹو شوڑ بی ورکنگ آٹو اس کا دیکھیں کام کرنا شروع کر گیا ہے ابھی میں آگے جا رہا ہوں اور فرنٹ سے اس کو اپریٹ کرنے کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنٹ سے یہ اپریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے جبکہ باقی جو ہیں یہ دیکھیں باقی جو ہیں وہ فرنٹ سے اپریٹ نہیں ہو رہی اب دیکھیں یہ والا جو سوچ ہے اس میں یہ آٹو اس کا کام نہیں کر رہا اور نہ ہی میں اس کو ادھر سے اپریٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ بٹن بھی میں نے اوپر ہے اور ادھر سے میں اس کو اپریٹ نہیں کر رہا اس ٹائم یہ ونڈو کام کر رہی ہے اور یہ بیک والی ابھی میں نے ری سیٹ کیا یہ کام کر رہی ہے تو ابھی دیکھیں میں اس کو ری سیٹ کروں گا سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو ون ٹچ پوزیشن میں فل اوپر لے کے جانا ہے اور ایک سیکنڈ تک اس کو وہاں پہ ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ فل اوپن ہوگی چھوڑ دیا تھوڑ دیر چھوڑیں پھر تقریباً چھ سیکنڈ تک اس کو ایک میں ون پوزیشن پہ پکڑ کے رکھیں یہ تقریباً چھ سیکنڈ ہو چکے ہیں اب میں اس کو چھوڑوں گا اب فل نیچے لے کے آنا ہے ون پوزیشن سے فل نیچے لے کے آنا ہے اور جیسے ہی اوپن ہو جائے گی تو ایک سیکنڈ تک ہولڈ کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اوپننگ پوزیشن میں اس کو پریس کرنا ہے ون پوزیشن پہ تقریباً چار سیکنڈ کے لیے یہ ہو گیا اب نیکسٹ پھر آپ نے ایک دفعہ اس کو ون پوزیشن پہ اوپر لے کے جانا ہے اور فل کلوز کر دینا ہے اور وڈ سیکنڈ تک اس کو ہولڈ کرنا ہے اور چھوڑ دینا ہے اب یہ ری سیٹ ہو جانی چاہیے ابھی میں اس کو پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ری سیٹ ہو چکا ہے اور میں ادھر سے اس کو اب چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ ادھر سے بھی کام کرنا شروع کر دیا یہ بھی کام کرنے لگ گئی ہے یہ تو آرڈی کام کرتا تھا یہ بھی کام کرنے لگ گئی ہے یہ جو ہے یہ لاسٹ وینڈو میری یہ رہ گئی ہے یہ میں نے اس کو hold کر کے رکھا ہے اب اس کو چھوڑ دیا ہے اب پھر تقریباً 6 سیکنڈ تک اس کو 1 position پر hold کر کے رکھوں گا چھوڑ دیا ہے اب میں اس کو 1 position سے down لے کے آتا ہوں full open ہو گئی ہے 1 second تک hold گیا چھوڑ دیا ہے پھر اس کو میں down position میں 4 second تک hold کر کے رکھوں گا اور یہ میں نے چھوڑ دیا ہے پھر اس کو میں 1 position سے اوپر لے کے جاؤں گا اور فلی کلوز ہونے کے بعد تقریباً ایک سیکنڈ بعد چھوڑ دوں گا اب یہ ری سیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ کام کرنے لگ گئی ہے اور یہ بھی کام کرنے لگ گئی ہے تو اس کو میں چیک کرتا ہوں باہر سے جا کے اب دیکھیں یہ یہاں سے دیکھیں کنٹرول ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے اصل میں بیٹری چینج کی تھی اس کے بعد کیا ہوا یہ ساری ونڈوز کام کرنا بند کر گئی تھی اس میں جامنگ پروٹیکشن اور کافی سارے اس طرح فیچر ہوتے ہیں موٹرز ہوتی ہیں پروٹیکشن کے لیے لگائے ہوتے ہیں جب بھی وولٹی فلیکچویشن ہوتی ہے تو کافی سارے چیزیں ہیسی ہوتی جو شٹ آف ہو جاتی ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں ہوفولی ہی مائٹ ہیلپ یو ویڈ دیس تھینکیو ویری مچ